یک زمانہ صحبت با اولیاء ایک لمحہ بیٹھنا کتنی برکت ہے کوئی ذکر کے لئے آئے اس کے لئے بھی برکت جو ذکر کے لئے نہ آئے اس کے لئے بھی برکت میں کہتا ہوں یہ کیمرہ مین اپنا کام کر رہے ہیں لیکن حضور نے فرمایا کہ بندہ آئے اپنے کام کے لئے اور اللہ والوں کی محفل میں آ جائے وہ بندہ بدبخت نہیں رہتا ان کیمرہ والوں کی بھی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا اللہ کا شکر ہے میں تو جتنا شکر کروں اتنا کم ہے اور ایک ہی خواہش ہے بس یہ خواہش ہے آپ کی بھی دعا ہونی چاہیے کہ لوگ جب ہمیں اٹھائی پھریں گے اس تک اور جب لوگ واپس آ جائیں گے چھوڑ کے کوئی پہنچے گا کوئی نہیں پہنچے گا جو پہنچ جائیں گے وہ چھوڑ کے واپس آ جائیں گے اس لمحے جس لمحے حضور کی زیارت ہو ہمارے جانے کے بعد بالخصوص میرے آپ نے اس کا بھی منتظر رہنا ہے وہ وقت جب حضور علیہ السلام تشریف لائیں اور حضور کی زیارت ہو ایک ہی خواہش ہے کہ حضور فرمائے کہ میرا غلام آ رہا ہے اور دنیا کا مقصد ہمیں کوئی نہیں ہے ہمارا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا کوئی میرا مقصد یہی ہے بس اللہ کرے خیر اچھی ہو جائے بس آپ لوگ یاد کریں گے اس وقت اگر ہم چلے گئے وہ لوگ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پاؤں کو اپنے مرشد کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں اور وہ لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا ان پاؤں کو چومو اور وہ چھوٹا بچہ بھولا بھالا وہ دیکھتا ہے پاؤں کو اور پھر نیچے لیٹ کر اس پاؤں کو بوسہ لیتا ہے میں ان بچوں کو مبارک دیتا ہوں تم بڑے ہوگی بزرگ بن جاؤگے لوگوں کو کہا کروگے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سرکارویہ صاحب کے پاؤں کا بوسہ لیے ہیں میں نے کہا یہ لوگ یہ باتیں کیا کریں گے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے پاس اولاد ہے تو آپ اپن میاں صاحب کے قدموں کا بوسہ دلواؤ جتنی جلدی ہیں ان دلواؤ ہاں جی اور یہ وقت اور یہ ہستیاں اور اس وقت اللہ اکبر یہ بڑا خوش قسمت دور ہے جی بڑا خوش قسمت دور ہے یہ کہ ہم مرشد کے قابو آگئے ہیں مبارک صاحب کا وجود نہ ہوتا دنیا میں تو کیسی گفلت ہوتی جناب کوئی وعبی بنا ہوتا کوئی شیعہ بنا ہوتا کوئی کس کھاتے میں ہوتا یہ چہرے ہونے تھے جناب مبارک صاحب کا وجود نہ ہوتا یہ چہرے ہونے تھے مبارک صاحب تشریف لائے اور مبارک صاحب کے پاس سرکارویہ صاحب چل کے گئے اور نگاہ میں نگاہ پڑی ایسے بدلے ایسے بدلے کہ جدر بھی دیکھتے ہیں صحیفی نظر آجاتا اور وہ پہچانا جاتا ہے جناب میاں صاحب کا مرید ہے یہ جناب صحیف اور احمان صاحب کا مرید ہے دور سے پہچانے غیر بھی کہتے ہیں یہ صحیفی آرہا ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم اس دور میں پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے نا انیس سو والی باتیں ختم ہو گئی ہیں انیس سو سنتالیس والی باتیں ختم ہو گئی ہیں پچھلے دن وہ میں پڑھ رہا تھا یہ حضرت صادق صاحب جو ہیں بہاولپور کے بادشاہ صادق جو تھا نواب صادق اس کی جو حلات زندگی میں پڑھ رہا تھا جناب بڑے کھانے تھے بڑے چرچے تھے ختم ہو گئی کہانی انیس سو والا وہ بھی دور چلا گیا دوہزار والے ہم آگئے اور اللہ کا شکر ہے کہ مرشد کے مرشد کی غلامی کا پٹا گلے میں آگیا ہے کیونکہ جانا تو ہے اب یہ ایک ٹریک سے گزرتے جا رہے ہیں ایک دم جناب نیچے پہنچ رہے ہیں اللہ کرے ادھر یہ ہستیاں ملی ہیں یہ صحبتیں یہ نسبتیں یہ محفلیں یہ بہاریں ملی ہیں نسبت کے ساتھ جائیں گے وہاں بھی یہی بہاریں ملیں گی اور زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا ایک تھوڑی لائٹ چلی جائے اندھیرہ ہو جاتا ہے کمرے میں تو خوف آنے لگ پڑتا ہے جناب کیا ہو گیا جناب کدھر چلے گئے ہو کیا ہو گیا سناٹا آ گیا جناب ہنیرا آ گیا ہے ایک بندہ قبر کے تیاری میں مجھے بتا رہا تھا کہتا حضرت میں قبر کے اندر لیٹا نا تو چیک کر رہے تھے کہ قبر لمبی کی نہیں ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے تجربہ اتنا تھا نہیں خدائی کے دوران جب میں لیٹا نا میں نے کہا لمبی قبر ہو تو جب میں لیٹا نا تو بھی خوف آیا میں ایک دم نکلا بھائی میں کہا جیسے دن کوئی بھی نہیں کر دے گا اس دن کی ہوئے گا اس وقت تو ہم نے ایسا لباس پہننا ہے جس کی جیب بھی نہیں ہوگی جن جیبوں پہ ہم فخر کر کے پھرتے ہیں نا کہ ان جیبوں کے بغیر گزارا نہیں ہے اس لباس کی جیب بھی نہیں ہوگی کیا بات لے او یار حوالے رب دے میلے چار دن آن دے اس دن عید مبارک کو سی جس دن پھر ملانک پاکستان کے باہر بھی گئے ہیں نا اسی لباس میں گئے ہیں انگریزوں کے درمیان میں بھی گئے ہیں تو اسی لباس میں گئے ہیں اور یوشا صاحب آئے مارے کے پاس امریکن اللہ ہوا کب سرکار کے سامنے بیٹھا توجہ ہوئی اردو آتی نہیں ہے انگلیش ہی آتی ہے تو سرکار کے سامنے تھوڑی دیر بیٹھا ہے تو کیفیت بن گئی میں نے کہا اردو بھی نہیں آتی محول کبھی نہیں پتا سرکار کے سامنے محبت سے بیٹھا ہے تو جناب کیفیت بن گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عدب سے بیٹھ جائے تو وہ خالی نہیں جاتا اسی لیے میں بات جو بتاتا ہوں نا میاں سے شیر محمد شرپر رحمت اللہ علیہ کے پاس سکھ بھی عدب سے بیٹھا تھا ایک ذرب لگی تھی تو اس کا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ پڑا تھا عدب سے آیا کریں بیٹھا کریں یہ محفلیں بار بار نہیں ملنی جو وقت ہمارا گزر گیا نا ہم کہتے تھے ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے بچے ہوتے تھے میں تو لفظ ابھی بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں مجھے اتر جوید صاحب سکاہ ماری کے گاڑ تھے میری داڑی کے اوپر ہاتھ پھیر کے مجھے کہتے تھے حضور اے اے ایک بال تو اڑا آگئے میں چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا بال تو ہے نہیں ایک بال دیکھنے کے لئے میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوگے بال دیکھتا تھا بال نہیں تھا تو وہ مجھے ملتے تھے مجھے سب پیار کرتے تھے وہ کرتے تھے اے اے ایک بال تو اڑا آگئے اور میں وہ سوچ رہا تھا جناب وہ بھی وقت تھا آپ جناب کدھر پہنچ گئے ہیں اسی طرح باپ دادا اور پھر بچے جناب پھر کرتا کیا ہے جناب یہ ذرا غور کیا ہے بندہ بڑا ہوا چھوٹا تھا بڑا ہوا پڑھنے لگ پڑھا پڑھنے کے بعد کام کرنے لگ پڑھا کام کرنے کے بعد کام نہیں ملا پریشان شادییں ہوئیں شادیوں کے بعد معاملہ ٹھیک نہ چلا پھر پریشان پھر جناب کاروبار دوسرا ڈونڈ لیا اس میں وہ چل گیا چل گیا چل گیا تو رب سے غافل ہو گیا نہ چلا تو پھر پریشان اسی طرح ہوتا نا پھر جناب ایج گزرتی ہے بابا بن جاتا ہے بچوں کے اوپر معاملہ آ جاتا ہے بچے انہیں کام چلا دیا تو وہ خوش قسمت بچے جو نیک ہوتے ہیں تو وہ چل پڑتے ہیں ورنہ بابے بھی میں نے روتے دیکھیں ایک بابا بیٹھا پلر کے پاس ہمارے ادھر آستانے پر رو رہا تھا میں کہا بابا جی خیر ہوئے کہندہ جی تونوں دیکھ کے میں نے سکون ملتا پہ ہے میں کہا میں نے سکون ملتا پہ ہے ہلے تو تجھے سرکام بار رکھ دی زیارت نہیں کیتی کہندہ نے کہ احساس تھے تو انہوں کے دل خوش ہو رہا ہے کہ میرے بچے نے لیکن وہ اینجنگ دے نہیں میں کہا اے جڑا لباس پایا ہے نا اے میں بھی اینجنگ نہیں سا میں نے مرشد نے پوایا ہے میں کہا تو اڑے بچے ہیں نا کی معاملہ ہے کہندہ نے میرے بچے ہیں میں نے کروبار کر دیتا ہے اے چٹی داری اے میری حالت میں تھے کسی نے گل دستے بھی میں نے رونا آیا ہی اندہ ہے کہ میں کسی نے ایک ہوا کہ میرے پترہ نے باہر کر دیا ہے تسی کنے خوش قسمت ہو کہ تو اڑے والد صاحب جب تسی ایسے والد صاحب دے پتر ہو کہ تسی اسٹیج دے بیان کر رہے ہو تو اڑی شکل ویک کے میں خوش ہو رہے ہا کہ کاش کہ میرا پتر بھی انجن ہوں دا میں کہا کر دی اس اسدی دے قدمہ جب تُو پتر بٹھائے ہوں دے اس لئے میں کہتا ہوں نا کہ اپنا معاملات ٹھیک اب اولاد کا رکھیں اولاد کو بکڑنے نہ دیں افضال شاہ صاحب نے مجھے بات بتائی کہتے ہیں حضور باہر کے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے گھر والوں کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں میں نے کہا وہ کیوں کہتے ہیں حضور پیسے کے لیے گئے اولاد بڑی ہوئی جوان ہوئی اولاد کا خلیہ دیکھ کے حالت دیکھ کے پرشان ہو گئے کہتے ہیں کہ باپ کہ بیٹا ایسے بن رہے ایسے محول میں پیسوں پر لانت دالتے ہیں یار اولاد ہی خراب ہو گئی پھر کس کہتے ہیں کہ ہم جناب وہ سارا فیملی پاکستان واپس آگئے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ کمانے کے لیے جائیں اولاد ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں تو اس لئے دوستو زندگی یہ اچھی گزر رہی ہے کہ ہم اللہ والوں کی نسبت میں آگئے ہیں اور بکری بھی فسی زینا بیڑیا بھی فسیا بکری جا رہی تھی بیڑیا پیچھے پیچھے بکری آگے آگے بیڑیا بھاگ رہا تھا بکری کو پکڑنے کے لیے جنگل میں سے گزرتے جا رہے تھے دل دل میں آئے اور دونوں پھنس گئے دل دل میں چھلانگ لگائی بیڑیا بھی پھنس گیا بکری بھی پھنس گئی تھوڑا یا فاصلہ سی دونوں فسے پہنے نہ اگے نہ پیچھے بکری بیڑیا نے ویکھ دیئے تے غصہ بھی آن دا ہے تے حسدی بھی ہے بیڑیا کہن دا ہے سویر دے فسیا شام ہو گئی شام ہو چلیئے من یہ دست کہ تُو منو ویک کے حسدی کیوں میں تے منو ویک کے تن غصہ کیوں آن دا ہے انہیں کہا غصہ تاں آن دا ہے کہ تُو تھوڑا جا بھی اگے ہویا تے تُو تے منو کھایا نا ہے حسدی ہے سستے پہنیا کہ سویر دا تُو بھی فسیا لیکن ہونے شام ہے میرا مالک بکریوں دی گنتی کرے گا اس گنتی دی ویچ ایک بکری کاٹوئے گی او میرا مالک منو لب بناستے پیچھے آئے گا تیرا مالک کوئی نہیں ہے تُو اتھے ہی فسیا رہیں گا دیارے قیامت ہم انہی گروپ میں ہوں گے آئے 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 اس دن پتا لگ سی جب ایک بندہ بھاگتا پھرے گا کیوں بھاگ رہے ہو جناب نیکی چاہیے نیکی چاہیے نیکی چاہیے ماں بھی نیکی نہیں دے گی باپ بھی نیکی نہیں دے گا اس وقت اللہ اکبر من تشبہ بکو من فہو منہم جو جس قوم کے ساتھ مشابت کرے گا اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ والوں کے ساتھ مشابت ہے اللہ والوں کے گروپ میں اٹھیں گے اللہ کرے خیر اچھی ہو جائے خادم صاحب فرماتے تھے نا بات تو وہی ہے جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا بس یہ بات ہے یہ ختم یہاں پہ آگے پانی ہماری ختم ہونی ہے اللہ کرے یہ وقت اچھا گزر جائے یہ دعا کیا کریں میرے والد صاحب جو ہیں میرے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں اور بڑی دعائیں دیتے ہیں میری ماں بھی بڑی دعائیں دیتی ہیں اور اتنے میرے لجبال والدین ہیں کیا بتا ان کو اتنی محبت ہے میرے والد صاحب اکثر مجھے فرماتے ہیں کہ پتر میں خوش ہوں وہاں کا میرے بعد بھی تسی دین دا کم کرو بس یہ خوشی ہے ان کی اور کوئی خوشی نہیں میں نے نہیں دیکھا کہ میرے والد صاحب کو کسی دولت سے محبت ہو یا اب میرے والد صاحب کسی دولت کی کوئی بات کرتے ہو ہم سے میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ میرے والد صاحب نے کسی دولت کے اوپر پرشانی آئی ہو پرشانی آئی ہے تو دین کے کام میں پرشانی دیکھی ہے خوشی بھی دیکھی ہے تو دین کے کاموں میں خوشی دیکھی ہے اس نے ہم خوشی ہندی ہے جدو بندہ نوام مرید ہندہ ہے پھر وہ ذکر کردہ ہے پھر وہ کم دیندہ کردہ ہے تو آپ دی خوشی ہندی جدو بندہ جناب دیندہ راستے تو ڈاما ڈال ہندہ ہے تو آپ دی پرشانی بھرد جندی بس اے ہی خوشی ہندی ہے آپ دی تو اے ہی پرشانی ہندی ہے اللہ کرے ہم بھی اسی ٹریک پر چلیں جو آپ کی خواہش ہیں آج ان کے بچے ہیں اس طرح ہمارے خلافہ اور بھی ہیں پاکستان کے کونے کونے میں ہم جاتے ہیں اور الحمدللہ مجھے کوئی بندہ کہتا ہے نا جناب محفل ہے جب ملاد ہے یا ختم ہے یا میری ماں دا جنازہ ہے یا پیوتا جنازہ ہے یا جناب ساڑھے کار کوئی افتتا ہے کوئی دکان دا ہے مجھے پیارے بڑے لگتے ہیں مجھے پیارے بڑے لگتے ہیں میں کیوں پیار کرتا ہوں میں کہتا ہوں پتر تیرے سیر تو دستار نہ لبے تیرے چیرے تو سنت رسول نہ لبے میں میاں مالی کیا نیازی صاحب منیر نیازی صاحب جدہ دنیا تو کہے کہنے دے میں لوگ کہنے دے سیر تیرے دستار رکھ دے میں کہا دستار دا ہون فیدہ کونی جو نا کہنے دے اچھا میں کہا ہون دے نیکیان دا کام ختم ہو گیا ہے ایک کر دے کون کار بھی نہیں سک دے لیکن ہاں ایک سنت جا رہی ہے تو انہوں پتہ نہیں کیا دی سنت جا رہی ہے اور موت سجی ہوئی سنت رسول داری مبارک ساتھ جا رہی ہے اور میں نے کہا کوئی سنت نہیں ہے ساتھ جانے والی باقی عمال جتنے ہوں گے نیک اس کے حساب سے جزا خیر ملے گی اور اسی حساب سے سزا ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی تفیق تا فرمائے میں کافی لیٹ آپ کو بٹھائی رکھا ہے محفل ہوئی ہے اے نات پڑھ دے سان میں کہنے دے سان یار اینہ دی خواہش ہے کہ سان توجہ کرن تی میری خواہش ہے کہ اے آپ سے کوئی زخمی نہ ہو جان اینہ دی یہی خواہی اللہ تعالیٰ صاحب تو معذرت جیڑے کہہ رہے سان نکابت میں ہے کہ نکابت اللہ کام ہو رہے اے تے نکابت اللہ ہونے کام نہیں جیڑا ہونے یہ کہ چلے آپ پہاں نا جی اے چکہ انجانگ دا ہے اے جو چالپا پہاں نا جی اے پھر کمدہ جاندہ ہے تے پھر ٹردہ جاندہ ہے ٹردہ جاندہ ہے ہون بھی آپ کو اے جنگ دیا ہستیاں اے سارے عاشق بیٹھے ہون جنہوں بندہ کہو ہے کہ چلے جاؤ دے موڑ فیرے تیر بہن اور سرکامہ رہے ہیں انہوں نے ایک بندے نے کہا سارے بندے چلے جانگے اس کا ہے نے کہا بھئی سارے چلے جانگے سیفی سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ کہ چلا جاؤ اللہ تعالیٰ صاحب انہوں سے سلامت رکھے تو آڑیاں مبتہ سلامت رکھے سونیاں سونیاں زندگیاں گزرن سونے پتر تو آڑے پیچھو دین دا کام کرن ملک نہیں صاحب دی زندگی یقین کرو اپنی زندگی دا مول نہیں دے سکتے کہ میری زندگی کینج بدلی ورنہ نہ زندگی بدل دی اسے طرح زندگی گزر جاندی کہ جناب اسے طرح حضور نے بے وفائی اطراض پر گزر جاتی اب حضور کے غلاموں کے ساتھ لگے ہیں تو ایسے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور دل خوش ہوتا ہے کہ جناب اے ہونہ ملک نیف صاحب تارف کرانا تھا بھی مزا آن دا اللہ صلی اللہ سلامت رکھے سب کو بڑے بڑے پیارے پیارے جناب چیرے بڑا ٹائم کڑیا حضرت صاحب بڑے مصروف پروفیسر صاحب میں حران ہوں کہ ماشاءاللہ سارے خوبصورت چیرے آ جائے ہیں دل خوش ہو گیا اسے یہ بیٹھ کے دل خوش ہو گیا اور میرے والد صاحب میں نے چکوال میں پچھلے دن گیا سرکاہ مارک کو میں نے آپ کا فون سنا آپ نے فرمایا سید حسنین شاہ صاحب کو ساتھ ملا لو کدھر ہو میں نے کہا حضور چکوال میں ہم ہیں اور ہمیں راستے کا تھوڑا پتہ نہیں چل رہا تو آگے ویران جگہ ہے پہاڑ ہیں ہمیں نہیں بتا کہ ہم کس طرف جائیں گے تو سرکاہ مارک نے ہمیں فرمایا کہ آپ صاحب تو قریب ہی تھے کہیں تو میں نے کہا حضور وہ حسنین شاہ صاحب جو ہیں وہ سید زادے ہیں حضور پرشان ہوں گے ہمارے پیچھے سکاہ گئے پتر ہے مبارک صاحب پجابے چاند میاں نہیں جرد نہیں سی کار بیجوے کہ توں اللہ تھے بندیا وہ توں فون کار شاہ پھر تھوڑی دنے بعد فون آ گیا حسنین شاہ صاحب سے رابطہ ہوا ہے میں کہا حضور انہ نے نکالے کیتی انہ نے کہا میں ہونے تو اڑے کول آیا بڑی خوش کہ رات دس گارہ بچ گیا ہمیں میجر یکوب صاحب کے پاس چلے گئے وہاں بیٹھے رہے وہاں پہ پاڑوں میں جناب تو سرکار کا فون آیا پھر آپ نے پوچھا کیڑے کیڑے ساتھی نے تیرے کول میں کہا حضور مرح حسنین شاہ صاحب ہین نال بس انہ نے میری کال کرا میجر یکوب صاحب سب جناب ایک ایک بندے کا جناب اتنی فکر میں نے کہا رات کے پیچھلے پیر تو باپ کو بھی نہیں ہوتی کہ میرے بچے کنے کار دیں لیکن اللہ کا بندہ کی طرح بیٹھا ہے اس کو یہ فکر ہے کہ جناب پیچھے کم کن جا رہا ہے ایک کس طرح معاملہ ہمیں جناب لوگوں نے کہا جناب وہ موٹر وے بند ہو گئی فوق کی وجہ سے دوند کی وجہ سے کہنے حضور ہونگی کر رہا کہ میں کہا ساڑھے اپنے کیام وطا ہم بڑھے نے ایک دینہ نے چاندہ بڑھا اینے نا موٹر وے تے میں کہا ایک میاں مبارک صاحب تھی نگاہ نا کہ ہم کیام وطا ہم بڑھے نے اے بڑھے نے کہنے کی کر آنگے میں کہا ہونے بھی بیکھنا میں فون کڑیا اللہ سلامت سے تا فرمائے صلح دوے جبار صاحب نو جبار صاحب نے میں نے کہا جی کیڑا ہے میں کہا تسی جناب جبار صاحب ہو کہنے جی میں کہا جناب تسی کتھے ہو کہنے تسی کون ہو میں کہا جناب تسی ہو کتھے کہنے جناب تسی اپنا تعرف کرواؤگے عدی راز میں گڑی چلا رہے ہیں تسی کون ہو میں کہا بندہ اور میں نے پہچان نہیں ریا میں نے نالالہ بندہ کہنے دور میں نے پھڑا ہوں موبائل میں کہ نہیں میں نے گل کرنے دے میں پھر انہوں نے کہا میں کہا جبار صاحب تسی گڑی رو کو گئے تو پھر میری گال دی تو فون ہی بند ہو گئے پھر کہا لائی میں کہ جناب حضور آپ حضور آپ میں کیسی کیا مدام لاب رہے ہیں اگر تو سی ڈاٹے سنو ٹکر گئے ہو کہنے میں حضور جیدر بھی ہیں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آدھی رات بندہ باغ رہا تھا گلیوں میں جناب اس کو دیکھ کے دل آنکھوں چانسو آگئے اتنی محبت جناب جوتی بھی نہیں پہنی اور جناب گھر میں لے کے کہا اے حضور اے کمرہ اے بات سبان اللہ میں آگے قیامت آم والے بھی انجن نہیں کرتے جنج اے بندہ ساڑنا لکھا رہے میں آگے مبارک صاحب نے ہر جگہ تک قیامت آم پڑھا کی کیا علیہ جی حضور جوڑا بات آئے جناب نالی چودری صاحب سے کہاں چلے گئے حضور جناب اسلام علیکم انہوں نے کہا جناب سنو پتہ لگے اب زال شاہ صاحب تھا فون آیا کہ صاحب زال شاہ صاحب آ رہے ہیں اللہ تعالی شکر ہے آپ کی محبتیں اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے والد صاحب نے مجھے میری تربیت آخری بات بت کرتا ہوں مجھے مبارک سرکار نے مجھے کہا کہ یہ مہمان ہے میں جا رہا ہوں فقیر آباد ان کا خیار رکھنا ان کو کھانا پلانا میں چلا گیا تھوڑی بات فون آئے اسکار کا میں نے کہا جی حضور مہمان کدھر ہیں میں نے کہا حضور وہ چلے گئے کیوں کہیں میں نے کہا حضور میں نے پوچھا تھا ان کو کھانا کھانا اسکار نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے میرے والد سے یہ پوچھتے ہیں کہ کھانا ہے کہ نہیں میرے والد تو کبھی بھی نہیں کہے گا میں نے کھانا ہے مجھ سے کیا سیکھا تم نے میں حقہ بکہ رہا ہوں کہ کیا کیسے بات کرنی تھی آپ فرما رہے تھے بیٹا ان کے سامنے کھانا رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں جناب اے دو لکمیں لالو اے چاد اے تھوڑی دیر گلنہ جلا کے نا میں ماننوں ان دیکھ کے شہر رکھ دی دی یہ محبتان تے جناب ہونے ساڑھے استاد ہی بڑے متاثر نے بے رہے لے کہتے ہیں میاں صاحب دی محبت انہی ہے کہ جناب ٹائم بھی دین دینے محبت بھی کر دینے پیار بھی کر دینے خدمت بھی کر دینے اللہ سلامت رکھے جی یہ تربیتاً چیزیں ہیں جو سکار مارے گا ہمیں ساتھ ساتھ ماری پالش کرتے ہیں ہمیں اور ہماری خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو سلامت رکھے جلال بھی آتا تو بڑے پیارے لگتے ہیں جمال بھی آتا تو بڑے پیارے لگتے ہیں دونوں صورتوں میں سکار پیارے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی عمر اطاف فرمائے اللہ ان کا سایہ امر سروں پہ تدیر قیم دائم فرمائے